لیکن اس میں یاد رکھئے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو ایمبلیمنٹ کرے ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کا کانڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں آپ پھر اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں مل سکتے اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریکٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا اپنے کیسیز میں بھی دیکھیں میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا تم بھی سرفے نظر کرو اللہ بدلہ دینے والا ہے لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کرو اپنی دشمنییں بلاؤں ہی نہ چلاکیاں گروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں یہ ہو نہیں سکتا خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی بیوی کے ساتھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی یہی کچھ ہی کرنا ہے اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں ہی غلط سکھاتے ہیں نا یہ اولاد کو سیدھا سی بات ہے جو سیدھا سادھا بچہ ہوتا ہے نا جو بلکل سٹیٹ فارور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرا مردہ تھے بس اللہ ہی انہوں سمالے یہ تک کسی کامدہ نہیں اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے دونمریوں میں شیر چلاکیوں میں شیر بانے کرنے میں شیر جھوڑ بولنے میں شیر لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا ہاں کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے چونہ تنوں ہی لانا ہوں ایک نہ ایک دن یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس اتبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیکسر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہیں یہ بندروں کی معنی دوتے ہیں بندر جو دیکھتے ہیں وہی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہیں اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کریں اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں سرکار آپ پورا قرآن انہیں پڑھا دیں حدیث پڑھا دیں وہ کہیں گے قرآن حدیث تو اس نے بھی پڑھا ہوا تھا اس کے بعد یہی کرنا ہوتا ہے قرآن حدیث لکھے ہی رہنا چاہیے اور یہ صرف بیان کرنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ابباجی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کسی بھی رحم فرمائے اسے کان سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ چلا دیں وہ الگ بات ہے ادرویز یہ مشکل کام ہو جاتا ہے